ہلو فرنس ویلکم بیک ون سیکنڈ جی ہاں دوستو آج کے ہم اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ڈسکس کریں گے اسیم کے بارے میں بہت ہی آشان اور سرال شبدوں میں ہم جانیں گے کہ اسیم ہوتا کیا ہے دوستو اسیم کے اوپر بہت پہلے سے کام چل رہا ہے بٹ یہ ابھی پوری طریقے سے فیزبل نہیں ہوا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو ٹیٹوریل کے مادہم سے ہم جانیں گے کہ اسیم واقعی میں کیا چیز ہے کہاں کہاں آج کے ٹائم پہ اس کا use ہو رہا ہے اور کیا کہ development اس فیلڈ میں ہو رہے ہیں بٹ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو thanks a lot for watching جب آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کو appreciate کرتے ہیں اس پہ comment دیتے ہیں یا کوئی suggestion support دیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے it's a kind of boosting thing for me جو مجھے ہمیشہ boost کرتا ہے ایک نیا اور informative ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں دوستو کون سا device جو ہے اسیم کو support کرتا ہے اور کون کون سے operators ہیں انڈیا کے اندر جو اسیم کو support کرتے ہیں اور فائنلی ہم discuss کریں گے کس طریقے سے آپ اسیم لے سکے ہیں جلے دوستو بنا کسی دیری کے one by one کر کے ہم ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں دوستو اگر میں اسیم کی بات کروں کی بیسک لیول پہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسیم ہے کیا بہت ہی عام شبدوں میں دیجیٹل سیم ہے جو کہ کسی بھی device اس کے اندر پہلے سے ہی انبیلٹیڈ آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف موبائل فون کے اندر ہی آتا ہے but there are lots of other devices جو کی دیجیٹل سیم کو support کرتے ہیں اور at the time of manufacturing ہی اس کے اندر یہ انبیلٹ کر دیا جاتا ہے other devices کی category میں ہم دیکھیں تو iot device آپ کا ہو گیا smart watch ہو گیا یا جو آج کے time پہ cars آ رہی ہیں اس کے اندر بھی اس کا use کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو اور بھی جیدہ save بنایا جا سکے ان سب چیزوں کو use کر کے دوستو یہ ہم embedded sim یا embedded universal circuit card بھی کہتے ہیں اور جس device کو یہ support کرتا ہے اس کے اوپر یہ ایک چپ کی فارم میں انبیلٹیڈ آتا جس کو نکالا نہیں جا سکتے آج کے time پہ جو ہم physical sim use کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کیلئے chat کرنے کیلئے اس کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک device سے دوسرے device میں swap کر سکتے ہیں یا اسے توڑ سکتے ہیں یا اسے دمپ کر سکتے ہیں but یہ جو digital sim ہے آپ اسے device کے اوپر سے نکال نہیں سکتے ہیں دوستو اسم کے اوپر بہت پہلے سے کام چل رہا ہے but اتنا کچھ آپ نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا یا سنا بھی ہوگا تو آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا اس کا ریزن ہے friends کی یہ بہت ہی ماں سے سکیل پہ use نہیں ہو رہا ہے اور جس کسی بھی device میں use ہو رہا ہے وہ بہت ہی high profile devices سے دو چار company یا mobile کی جو اس کو support کرتی ہے like apple ہو گیا اس نے اپنے i-end mobile phone کے اندر اس چیز کو integrate کیا ہے یا دو چار other companies ہے جو اس کو اپنے smart watch میں use کرتی ہے otherwise جو other companies ہے جو لو انڈ mobile phones بناتی ہے وہ اس چیز کو support نہیں کرتی اس وجہ سے یہ ابھی اتنا چیزا common نہیں ہے چلی دوستو ہم جانتے ہیں اس ایسے کے use and benefits ہیں دوستو ڈیجیٹل sim کے آنے سے سب سے پہلا چیز یہ ہوگا کہ جس طرح سے آپ فیزیکل sim کے لیے struggle کرنا پڑتا ہے اس وقت آپ کو فیزیکل sim کے لیے struggle نہیں کرنا پڑے گا آپ اپنے mobile کے ثروی کسی بھی operator کو choose کر سکتے ہیں اور اس کو use کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہیں کہ میں اس operator سے دوسرے operator میں switch کروں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں e-sim کے آ جانے سے دوستو mobile phone اور زیادہ compact ہو جائے گا کیونکہ ابھی جو فیزیکل sim اس کے اندر use ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ space لے رہا ہے وہ بلکل ہی ہٹ جائے گا اور وہاں پہ mobile phone کو اور زیادہ smart بنانے میں یا اس کو compact بنانے میں آسانی ہوگی دوستو ابھی کے ٹائم پہ e-sim کو سپورٹ کرنے والے کنٹریز میں آسٹریلیا کانیڈا انڈیا جرمنی ہنگری یوکی یوے سی آل ساری کنٹریز جو e-sim کو سپورٹ کرتی ہے دوستو اگر ہم کچھ اگر ہم کچھ اگرامپل تیکھیں کی کون کون سے ایسے ڈیوائسے ہیں جس کے اندر digital sim کا use کیا گیا ہے یا اس میں e-sim کا provision دیا گیا ہے تو وہ iPhone XS iPhone XS Max Google Pixel 3 iPhone XR and there are lots of other devices جو IoT device یا smartwatch جو آتے ہیں ان کے اندر e-sim provision دیا گیا ہے یا ان کے اندر e-sim inbuilted آتا ہے دوستو ہم اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں دو ایسے operator ہیں جو اس چیز کو سپورٹ ہیں اگر آپ کے mobile hands میں e-sim provision is digital sim inbuilted آرہا ہے میسیج کرنا ہوگا یا ان کے store outlet پہ ویزیٹ کرنا ہوگا so friends آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنے کومنٹ کے طرح مجھے ضرور بتائیں آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ suggestion دینا چاہتے ہیں تو آپ most welcome ہے please do like subscribe and share for more videos